اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہر اسلامی ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف رب باری تعالیٰ کے لئے جو ہماری جان مالک مالک ہے جو ہمارا خالق ہے جو ہمارا رازق ہے جو لطیف ہے جو غدود ہے جو مصور ہے جو باری ہے تمام تعریفیں اسی رب کے لئے ہیں لاکھو کروڑو درودو سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اہل بیت اور ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی انتہائی محبوب اور برگزیدہ حسنیاں ہیں ناظرین آج ہم دروش شریفی برکات کا ایک نوکھا وانتیاں لے کرائیں جو ایک سچا واقعہ ہے اور کچھ عرصہ قبل پیش آیا ہے یہ ایک سچا واقعہ ہے ایک پروگرام لگا کرتا تھا جس کا نام تھا عالم آن لائن جس کے حوش سے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب مرہوم اس پروگرام میں ہم نے یہ واقعہ ان صاحب کی زبانی سنا چلتے ہیں واقعہ کی طرف واقعہ کی طرف جانے سے پہلے مہر اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا کٹن پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹسٹیشن آپ کو بہر وقت میزبان تو حاجی صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیں ہوا کیا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد بشیر ہے عمر 62 میں گجرانوالا گھنٹہ گھر کے پاس چاول کی ریڈی لگایا کر پتہ سن انیس سو ستر سے وقت گزرتا گیا شادی ہوئی اللہ نے دو بیٹیاں عطا کر نہیسیت کے مطابق ان کی پرورش کی دونوں بچیاں جوان تھیں لیکن میرے حالات ایسے نہ تھے کہ ان کی شادی کر سکتے گھنٹہ گھر کے پاس یہ ایک مغل صاحب کی اپڑے کی دکان تھی سن 2008 کی بات ہے وہ میرے پاس آئے اور کہا بشیر صاحب کچھے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے آپ کی بیٹیوں کا رشنہ درکار ہے میرے لئے حیرت کی بات تھی مجھ قریب پر یہ کرم کیسے خیر گھر جا کر بیوی سے مشورہ کر کے ہم نے ہاں کر سال گزر گیا شادی کا اعتقاضہ کرنے لگے اور میرے پاس دس ہزار روپے بھی نہ تھے کہ میں بچیوں کو رخصت کر سکتے جیوی کہنے لگی آپ اللہ پر بھروسہ رکھے شادی کا دن پہہ کر دیں ہم نے تاریخ پہہ کر دی جس نومبر 2009 شادی کو سات دن رہ گئے تھے میں پریشان اب کیا ہوگا شادی کیسے ہوگی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں مغرب کا وقت تھا انہی سوچوں میں غرق سہن میں بیٹھا تھا یہ دروازے پر کسی نے دست تک دی میں اٹھ کر باہر گیا دروازہ کھولا سامنے ایک بارش نوجوان کھڑا تھا جس کو آج سے پہلے میں نے کبھی نہ دیکھا تھا میں نے پوچھا آپ کون نوجوان بولا کیا بشیر صاحب کا گھر یہی ہے جو چاول کی ریڑی لگاتے ہیں جی میں بشیر ہوں میں نے جواب دیا کہ ہم اندر بیٹھ کر تھوڑی دیر بعد کر سکتے ہیں میں اسے گھر کس ہین میں لے آیا سوال یا نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا اس کی آنکھوں سے آسو بہنے لگے بولا میں کراچی سے آیا ہوں دو دن سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں مجھے بتائیں آپ ایسا کیا عمل کرتے ہیں کہ مجھے وہاں مدینہ منورہ سے حکم ملتا ہے گجران والا جاؤ ہمارے غلام کی مدد کرو اس کی بیٹیوں کی شادی ہے یہ سن کر میری دھار نکل گئی میں دھاریں مار مار کر رونے لگا عرص کی بیٹا میں تو بہت گناہگار ہوں ہاں پچھلے پنتالیس سال سے بلا ناغا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرتا ہوں اور تو کچھ نہیں وہ نجوان رونے لگا بولا چند پر آپ درود پڑھتے ہیں انہوں نے ہی مجھے بیجا ہے اس کے ہاتھ میں بریفی ایس تھا وہ مجھے دیا مجھے گلے سے لگایا بھی نہ اپنا نام پتا بتائے مجھے مل کر رخصت ہو گیا میں نہیں جانتا وہ کون تھا کہاں سے آیا تھا بعد میں بریفی ایس کھول کر دیکھا اس میں تیس لاکھ روپے تھے اور ایک خط کہ آپ بچیوں کی شادی کریں یہ مدد وہاں مدینے سے آئی ہے مدینے والے نے آپ کی مدد کے لئے بھیجی ہے میں نے بچیوں کی شادیاں بھی کی پھر حج بھی کیا مدینہ حاضری بھی ہوئی اور آج میرا کاروبار پہت اچھا ہے اللہ اللہ نے خود قرآن مجید میں سورہ عزاب میں ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِيَّ اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجوئے اللہ پاک ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی اور اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسرس سے درود بھیجنے والا بنائے آمین سممہ آمین دوستو درود شریف کو ہم اپنی سندگی میں لازم و ملسوم کر لیں درود شریف ہر مشکل کا حل ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ تعالی خود وظیفہ کرتا ہو اور اس کے فرشتے کرتے ہو اس میں کوئی اثر نہ ہو یہ وظیفہ تو اللہ تعالی خود کرتے ہیں وہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور ہمیں بھی حکم دیتے ہیں کہ میرے نبی پر درود و سلام بھیجو یہی ہماری تمام مشکلات کا راستہ ہے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتوں پر عمل کریں اور ان پر کسرت سے درود و سلام بھیجیں تاریخ میں بے شمار واقعات ملتے ہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کی براہ راست مدد فرمائی کبھی ڈاکٹر اقبال کی شکل میں کبھی سلطان عبد الحمید کبھی نور الدین زنگی تو کبھی یہ بابا جی جن کا ہم نے واقعہ بیان گیا تو کبھی غازی علم الدین شہید ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسرت سے درود پاک بھرنے والا بنائے گا ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے گا آمین سم آمین جزاک اللہ خائر